آئیے ابھی ہم عید کی نماز کا طریقہ جانتے ہیں سب سے پہلے ہم نیت کریں گے امام ابو حنیفہ رحمت العلی کے نزدیک واجب نماز کی نیت کریں گے چھ زائد تکبیروں کے ساتھ اور امام شافی رحمت العلی کے نزدیک سنت نماز کی نیت کریں گے بارہ زائد تکبیروں کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ یعنی ہاتھ باندھیں گے اس کے بعد دعائے افتتا یعنی سنا پڑیں گے یا پھر توجیح پڑیں گے پھر اس کے بعد زائد تکبیریں ہوں گی امام ابو حنیفہ رحمت العلی کے نزدیک تین زائد تکبیریں اب کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے امام شافی رحمت العلی کے نزدیک ہر مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے ایسی ہی سات مرتبہ کریں گے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد مسنون قرآت کریں تو بہتر ہے مسنون قرآت حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قاف پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھی جائے یا پھر ایک اور روایت میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلی پڑھی جائے اور دوسری لکات میں سور غاشیہ پڑی جائیں پھر اس کے بعد تقبیر کہتے ہوئے رکو میں چلا جائیں رکو سے اٹھ کر دونوں سجدے ادا کریں اور پھر دوسری لکات کے لئے جب کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کے بعد اب امام شافعی رحمت اللہ علی کے نزدیک پانچ مرتبہ زائد تقبیریں ہوں گی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے پھر اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر سور فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی سورت پڑھیں گے اور رکو میں چلے جائیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے نزدیک رکو میں جانے سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر زائد تقبیریں کی جائیں گی پھر اس کے بعد رکو میں جائیں گے اور بقیہ نماز کو اسی طرح سے ادا کیا جائے گا نماز کے بعد خطبہ ہوگا مختصر خطبہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے جس کا لن پسکرپشن میں دیا جائے جس کا لن پسکرپشن میں دیا جائیں گے